دیکھیں نل جی جو بھی تھیم رہی ہے مارکٹ کے اندر ایک چیز تو بلکل تاہی ہے جو کھپت والے شیئر ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں چل رہی ہے آج وہی شیئر ہمارے لسٹ میں ہے وہ ہے امریکو آج اس کے بارے میں آپ کے سامنے رائے رکھتے ہیں کہ امریکو کیوں آپ کی لسٹ میں ہے تو آپ کو چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے اس پہلے گرافکس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں اس کا منافع مارجنز اور اس کا ٹوٹل پروڈکٹ سے کہاں کہاں سے آیا آتی ہے آپ یہ سمجھ پائیں گے اس سے کافی حد تک آپ کو آنکھلان لگ جائے گا کہ آپ کا جو شیئر ہے وہ غلط نہیں ہے اب آتے اس کے تیماہی منافع پر اس کا منافع پہلے تیماہی سے لے کے چوتھی تیماہی تک ایک چیز تو بلکل بیان کرتا ہے تو کسی طریقی کوئی پروڈم نہیں ہے یہ میں آپ کو پروفٹ کے نمبر اس لئے پہلے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کا ایک مین کمپنیٹ ہے کوپرا جس سے یہ ایک ناریل کا تیل بناتے ہیں اس کے دام ایک سال میں 61% بڑے ہیں اور یہ مارکٹ لیڈر ہے اس میں اس کے باوجود کمپنی نے دھائیسو کروڑ کا اون ایوریج پروفٹ بنایا ہے اس کا مطلب کمپنی کا گروہ ٹھیک ہے سٹیڈجی ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ جو بہت زیادہ انفلیٹیڈ ہو گیا ہو اس کے باوجودی کمپنی سوہ دو سو کروڑ بنا رہی ہے یہ پہلا confidence آپ کو آ کے دے گا دوسرا مارجن کیونکہ جب 61% آپ کے total پروڈکٹ کے دام بڑھ رہے ہیں costing والی جگہوں سے تو پھر کیا آپ کے مارجن شرنگ ہو گئے نہیں کمپنی نے مارجن اس کو maintain رکھا یہ قریب قریب 18% کے مارجن on an average یہ maintain رکھے گئے ہیں اور اس کے باوجود کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ دام بڑھے جس میں کچھ سلگشنیس بھی آئی تین کے پروڈکٹ میں parachute oil ان کا ہی ہے اور وہاں پہ تھوڑا sales کا بھی ہم نے dip دیکھا لیکن اس کے باوجودیوں نے مارجن اس کو maintain رکھا اب آتے ہیں آئے کا حصہ ان کی total کمائی کہاں کہاں سے آتی ہے ان کی جب total کمائی اس میں parachute oil سے قریب 28% کی کمائی ان کو ملتی ہے سفولا اور سفولا کے oats یہ قریب 14% ہے hair oil قریب 20% اور hair cream قریب 16% اور کچھ اور پروڈکٹ بھی ہیں جہاں سے یہ قریب 16% گیاں کماتی ہے تو جو بھی پروڈکٹ ہے یہ بھارت کی total growth کے اندر جو fmcg کی growth ہے جو گرامین بھارت میں ہو رہی ہے اس کے اندر یہ سب سے بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور سفولا والا حصہ یہ urban بھارت کے لیے ہے تو urban اور گرامین بھارت دونوں کا combination آپ کو ایک ہی share میں مل جائے گا تو یہ تین اہم چیز تھی جو ہم کو لگا آپ کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کا confidence بڑھ جائے یہ ہے کہ share کے اندر آپ گلت نہیں ہے تو fundamental سب کچھ بڑھے آئے لیکن یہ share چلتا نہیں اس کے چلنے کے کارن بھی آپ بتائیں trigger بتائیں ایک trigger میرے پاس بھی ہے ڈیم پی وہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ اپنے trigger بتائیں میرے پاس جو پہلا trigger ہے اس کے کوپرا کے دامی ہے کیونکہ وہ 61% بڑھنے کے بعد اس کا ایک cyclical effect ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے اب ختم ہوگا وہ effect اب اس طرح سے ختم ہوگا کہ اس کے داموں میں نرمی آئی گی اور اس کا فائدہ اس کے کاؤسٹنگ کو کم کرنے میں ملے گا دوسری بات ہے کہ اگلے سال ایک قریب 233 کروڑ کا جو کرج ہے اس کو گھٹا کر سیدھا 88 کروڑ کر دیں گی یعنی کہ یہ کرج ہیں وہ صرف ایک تہائی رہ جائے گا تو یہ بہت important point ہم کو ملا جو ایک research report سے لگا ہے 78% آئے اس کی گھریلو کاروبار سے 22% ودیش سے ہے اور اس کو ودیش سے جو آئے آرہی ہے اس کو double کرنا چاہتے ہیں اگلے دو سال میں جس کا بانگلہ دیش اور دکشن افریقہ دو بڑے بازار ہیں جب ان کو margins بھی اچھے مل رہے ہیں اس میں دو گناہ کرنا چاہتے ہیں جو پچھلی ایک سال تک strategy نہیں تھی اب یہ strategy بنا رہے ہیں دوسری important بات کہ 90% market کا جو share ہے جو بھی ان کے product ہے اس میں ان کا product کا portfolio بڑھ ہی رہا ہے کم نہیں ہو رہا ہے یہ important ہے FIS کی holding لگاتا ہے 27% ابھی بھی ہے اور 59% promoter کی holding ہے جو بینہ pledge کیا ہے اس میں گروہی share نہیں رکھا گیا اور ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات جس کی report سے لگی کہ جہاں پر بھی 10,000 کی عبادی ہے وہاں پر آپ کو America ضرور ملے گا اچھا دلکل یہ 10,000 سے پورے دیش میں جہاں پر بھی 10,000 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر ان کا network ہے distribution network ہے وہاں پر آپ کو America کا ایک نیک product ضرور ملے گا یہ بہت انٹرسٹنگ بات